ہیلو ویوورز کیسے ہیں آپ سب کی آل چال ہے آپ کا اچھا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اوائل میں خم پولش کیسے کرتے ہیں مطلب آج کل جل چل رہی ہے گریننگز وغیرہ کی پولش اٹیکچر ہیں وہ ہم کیسے بناتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے مٹی کا تیل پھر آئل ٹیوب لے لو آپ جونسہ کلر بھی آپ کو اچھا لگتا ہے اس کلر کے آپ آئل ٹیوب لے لو گرین ہو بلیک ہو بلو ہو وائٹ ہو کوئی بھی ہو جو بھی آپ کو اچھا لگتی ہے تو پھر آئل میں ڈال دینی آئل ٹیوب اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے تو پھر اس کے بعد یہ میں آپ کے سامنے بھی لگا رہا ہوں پھر اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ڈزائن کر سکتے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے یا جیسے گرین آپ کو چاہیے یا کوئی ٹیکچر وغیرہ چاہیے وہ آپ ڈال سکتے ہو یہ ابھی میں نے مل مل کی گتی لی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں ابھی یہ ٹیکچر ڈال رہا ہوں تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو شاپر بیگ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ٹیکچر کیسے ڈالتے ہیں اس کا یہ چکر نہیں ہے کہ آپ نے ایسے ہی ڈال لے جو ان سے بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ ڈال سکتے ہو اس کے ساتھ یہ ایک لفافہ میں نے لے لیا ہے یہ آپ بھی کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہو یہ تو عام سے چیز ہے تو یہ ابھی ہم نے اس کے ساتھ ٹیکچر بنانے باقی نیچے آپ بھی ڈیپینٹ کرتے ہیں آپ کون سی بیس بنا رہے ہو میں تو بھی وائٹ کی اپری کر رہا ہوں اپری آپ کون سی اپری اپری خان finance اگر پھر بھی کہیں سے آپ کو سمجھ نہیں آرہی یا کوئی بھی سوال ہے آپ کے دل دماغ میں تو وہ آپ نیچے کمر سپوک میں مجھے بتا دو تو میں اس کا ریپلائی بھی کروں گا اور اگر کسی قسم کی پولش کی جانکاری آپ کو چاہیے کسی بھی قسم کی پولش کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ایڈی کو وغیرہ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نیچے کمر سپوک میں بتا دو میں آپ کے لئے مکمل ویڈیو لے کے آؤں گا موسیقی 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 موسیقی